بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈنس ہم لوگ نے بی ایسی میتھمیٹکس کو شروع کیا ہوا ہے بی ایسی میں جو میتھمیٹکل میتھر کی بک ہے اس کی ہم لوگ نے ایکسرسائز 1.2 شروع کی ہوئی ہے اس سے پہلے لیکچر میں ہم لوگوں نے اس ایکسرسائز کے کوئسن نبر 1 سے لے کر 4 تک سالو کر لئے تھے ٹھیک ہے آج کی اس لیکچر میں ہم لوگوں نے اس ایکسرسائز کے question number 1 سے لے کر 9 تک اور 17 question کو solve کرنا ہے question number 1 سے لے کر 9 تک اور 17 جو question ہے اس exercise کا اس میں ہم لوگ انہیں کسی بھی complex number کی root find out کرنی ہوتی ہیں کیا find out کرنی ہوتی ہیں ان کی roots find out کرنی ہوتی ہیں یا وہ کہہ دیتا ہے 2 roots find out کریں 3 roots find out کریں یا 5 کریں 6 کریں 7 کریں تو کسی بھی complex number کی root کس طریقے سے find out کرتے ہیں آئیے ہم لوگ اس سے related کچھ question کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس question number 5 دیا ہوا ہے اس میں کہتا ہے question number 5 کا جو 1 part ہے اس میں کہتا ہے کہ find 3 cube roots of 8 iota find 3 cube roots of 8 iota اس کی ہم لوگ انہیں کتنے 3 roots find out کرنی ہے کہ ہمارے پاس جو 8 iota ہے اس کا اس کی جو power دی ہوئی ہے وہ کتنا ہے cube کی فارمم مطلب 3 ہے اس کی power ٹھیک ہے تو اس کا solution سب سے پہلے آپ لوگ یہ ہمارے پاس ایک complex number ہے let کر لیں اس کو ہمارے پاس آپ لوگ انہیں کوئی بھی نام دے دینا ہے میں z کا نام دے رہا ہوں تو یہ 8 iota ہے تو z کو لکھ سکتے ہیں ہم لوگ 0 plus 8 iota کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک complex number ہے اس کی ہم لوگ انہیں root find out کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ انہیں کوئی بھی نام دیتے ہیں اگر x کا نام دیتے ہیں z کا نام دیتے ہیں کوئی بھی نام دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی polar form نکال لیا کریں تو polar form of z polar form of z ٹھیک ہے اس کی polar form نکال لیں گے تو اس کا جو فارمولہ ہوتا ہے فارمولہ ہمارے پاس ہوتا ہے z is equal to r into cause of theta plus iota sin theta ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا polar form کا فارمولہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ کیا نکالیں r نکالیں اور theta نکالیں تو r کس طریقے سے نکالتے ہیں r is equal to ہوتا ہے z کا mod مطلب اس کا mod لیں گے تو real part کا square plus imaginary part کا square تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ 8 کے برابر کس کے برابر آ جائے گا 8 کے برابر آ جائے گا اس کے بعد ہم لوگ انہیں نکالنا اس کا theta 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 کیسے نکالتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ پہلے alpha نکالتے ہیں alpha z equal to 10 inverse y over x کا mod مطلب imaginary part کو real part پہ divide کر دے گے ہیں تو یہ ہو جائے گا 8 over 0 8 over 0 کس کے برابر ہوتا ہے infinity کے برابر ہوتا ہے infinity کس کے برابر ہوتا ہے ہمارے پاس pi over 2 کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ z میں real part اور imaginary part دونوں value ہمارے پاس positive ہیں مطلب یہ ہمارے پاس پہلی value x کی ہوتی تھی دوسری ہمارے پاس کیا ہوتی تھی y کی ہوتی تھی تو x اور y positive ہیں تو first quadrant میں x اور y مطلب point کیا ہے ہمارے پاس جو first quadrant میں lie کر ہے تو first quadrant میں r trigonometric function کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس positive ہوتے ہیں مطلب x کی value بھی positive ہوتی ہے اور y کی value بھی positive ہوتی ہے تو اس میں جو ہمارے پاس argument principle کا فارمولہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس theta is equal to alpha کے برابر theta is equal to alpha کیتنا ہے ہمارے پاس pi over 2 کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا z کس کے برابر z is equal to r کس کے برابر 8 کے کاز theta کس کے برابر آیا ہمارے پاس pi over 2 کے برابر آیا pi over 2 کے برابر آیا ٹھیک ہے جب roots point out کرنی ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس میں plus کر دیتے ہیں 2 کے pi plus 2 کے pi plus iota sin theta یہ کتنا ہے ہمارے پاس pi over 2 آیا plus add کر دیں گے 2 کے pi add کر دیں گے اور اس کی ہم لوگ نے roots کے کتنی find out کرنی ہے اس نے کہا ہے 3 cube roots 3 cube cube کتنا ہوتا ہے یہاں پہ 3 آ جائے گا کتنا آ جائے گا یہاں پہ 3 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا z کی power 3 is equal to 8 اس کا lcm لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا pi plus 4 کے pi over 2 plus iota sin یہ آ جائے گا pi plus 4 کے pi over 2 ٹھیک ہے اس کے برابر آ جائے گا اب یہ آ جائے گا ہمارے پاس z کی power 3 is equal to 8 اس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں 8 کو 2 کی power 3 2 کی power 3 لکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا cause pi plus 4 کے pi over 2 plus iota sin یہ آ جائے گا pi plus 4 کے pi over 2 ٹھیک ہے اس کے برابر آ جائے گا اب ہم لوگ نے اس z کی کیا کتنی roots find out کرنی تھی 3 cube roots find out کرنی تھی تو اس 3 کو ہم لوگ انہیں z کی اس کے برابر یہاں پہ 8 iota کی اس 8 iota کی ہم لوگ انہیں کتنی roots find out کرنی ہے 3 find out کرنی ہے تو اس 3 کو ہم لوگ انہیں ختم کرنا ہے تو اس 3 کو ختم کرنے کے لئے ہم لوگ 1 over 3 لے لیں گے بعد سائی تو یہ ہو جائے گا 1 over 3 is equal to 2 کی power 3 یہ 1 over 3 ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آ جائے گا ہمارے پاس اس سارے function کو ہم لوگ لے سکتے ہیں cause theta plus iota sin theta کس کے برابر ہوتا ہے cis theta cis theta کس کے برابر pi plus 4k pi divided by 2 اور اس کی power کتنی ہو جائے گی 1 over 3 کے برابر ہو جائے گی by demoverse theorem یہ جو power ہے اس angle سے پہلے multiply ہو جاتی ہے تو یہ اس سے cancel یہ اس سے cancel تو z is equal to ہو جائے گا ہمارے پاس 2 اور یہ ہو جائے گا cis یہ power جو ہے demoverse theorem سے angle سے پہلے multiply ہو جائے گی 1 over 3 اور یہ ہو جائے گا pi plus 4k pi divided by 2 ٹھیک ہے تو وہ 3 کو اس سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2 cis pi plus 4k pi over 6 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ چاہے steric کا نام دے دیں یہاں پہ اب ہم لوگ نے اس کی کتنی roots find out کرنی ہے تین roots find out کرنی ہے یہاں پہ k کیا ہے k ایک integer ہے k کیا ہے ہمارے پاس ایک integer ہے مطلب k یہاں پہ bilans کر رہا ہے z کو مطلب integer ہے یہاں پہ اب ہم لوگ نے کتنی roots find out کرنی ہے تین roots find out کرنی ہے تو اس steric میں اور z کس کے برابر تھا یہ toyota کے برابر تھا تو put کر دیں اس میں k کی جگہ پہ پہلے zero put کریں پھر one put کریں پھر two put کریں تین roots find out کرنی ہے تو zero سے لے کر two تک four roots find out کرنی ہے تو zero سے لے کر three تک five roots find out کرنی ہے تو zero سے لے کر four تک put کریں six roots find out کرنی ہے تو zero سے لے کر five تک put کریں سب سے پہلے ہم لوگ اس میں k کی جگہ پہ zero put کریں گے four چلیں اس کو ایسے لکھ لیں یہ z تھا نا آپ لوگ یہاں پہ جب roots نکالنی ہوں k کی value put کرنی ہے تو اس کو zk کا نام دے دیں یہاں پہ zk سب سے پہلے آپ لوگ k کی جگہ پہ zero put کریں تو یہ آ جائے گا z کی power not یہ two sis جب k کی جگہ پہ zero put کریں گے تو یہ zero ہو جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا pi over six یہ ہمارے پاس اس کی آ جائے گی first root ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب آپ لوگ k کی جگہ پہ one put کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا z1 two یہ sis ٹھیک ہے k کی جگہ پہ one put کریں گے تو four pi آ جائے گا four pi کو pi کے ساتھ add کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا five pi by six یہ ہمارے پاس دوسری root آ جائے گی اسی طریقے سے اگر تیسری root find out کرنی ہو تو k کی جگہ پہ کیا put کر دیں گے آپ لوگ two put کر دیں گے کیا put کر دیں گے two put کر دیں گے ٹھیک ہے جب ہم لوگ k کی جگہ پہ ہم لوگ کیا put کر دیں گے کہ four k is equal to two in steric تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا z2 is equal to two sis لکھ کے k کی جگہ پہ two put کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا eight pi eight pi کو pi سے add کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا nine pi by six آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس اس کی تیسری root آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے roots find out کرنے کا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ان trigonometric function کی values لکھیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن وہ لازمی نہیں ہوتا roots find out کرنے کا یہی طریقہ ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے find out کرتے ہیں اسی طریقے سے میں ایک اور question بھی کرواتا ہوں داکہ آپ لوگ کو اچھے طریقے سے یہ roots find out کرنا سمجھ آسکیں تو اس کے بعد ہم لوگ اس question number یہ five کا one part کیا five کا two part ہے ہمارے پاس five کا two part ہے وہ کہتا ہے find fourth roots of each complex number find fourth roots of each complex number ٹھیک ہے وہ کہتا ہے جتنے بھی complex numbers ہیں ان کی fourth roots find out کرنے تو ہمارے پاس کتنا given ہے یہاں پہ given کیا ہے ہمارے پاس میں نے 16 iota میں نے 16 iota دیا ہوا ہے اسی طریقے سے دوسرا part ہمارے پاس دیا ہوا ہے 64 64 یہ بھی ہمارے پاس ایک complex number ہے یہ بھی ہمارے پاس complex number ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں 0 minus 16 iota اس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں 64 plus 0 iota اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں نا تو یہ ہمارے پاس کوئی بھی constant ہو تو وہ ہمارے پاس ایک complex number ہوتا ہے یہ یاد رکھنے تو ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے اس کی بھی fourth root find out کرنی ہے اس کی بھی fourth root find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کا solution سب سے پہلے ہم لوگ اس کو solve کرتے ہیں solution let کر لینا ہے ہمارے پاس جو z دیا ہوا ہے ہمارے پاس کیا ہے 0 minus 16 iota ٹھیک ہے یہ دیا ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کو polar form میں change کرنے تو polar form of z polar form of z ٹھیک ہے polar form کا formula ہمارے پاس ہوتا ہے z is equal to r into cause of theta plus iota sin theta ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس formula ہوتا ہے اب ہمیں چاہیے r اور theta کی value کیونکہ کسی بھی complex number کو polar form میں change کرنا ہوتا ہو تو ہم لوگ کیا کریں ہمیں دو قسم کی value کی ضرورت ہوتی ہے ایک r کی value کی ضرورت ہوتی ہے اور theta کی value کی ضرورت ہوتی ہے r تو بلکل آسان ہے r ہوتا ہے z کا mod اس کا mod لے لو تو mod کس طرح سے لیں گے real part کا square plus imaginary part کا square تو یہ ہمارے پاس آجائے گا اس کا result 16 آجائے گا کتنا آجائے گا 16 آجائے گا اس کے بعد ہمیں چاہیے theta کی value theta کے لئے alpha نکلتے alpha is equal to 10 inverse y over x y کیا ہوتا image part اس میں سے ہمارے پاس 16 اور image part کو real part پر divide کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجائے が mod کی مجاز سے منس ہم لوگ نے دیکھ رہا ہے argument principle یہ ہمارے پاس x کی value ہوتی ہے یہ ہمارے پاس y کی value ہوتی ہے تو یہ دیکھیں z ہمارے پاس کیا ہے 0 minus 16 آئیوٹا یہ ہمارے پاس جس طرح ہوتا ہے نا یہ x ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس y اس کا کوارڈرینٹ میں ہوتا ہے تو فورتھ کوارڈرینٹ میں جو argument principle کا فارمولہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے theta is equal to minus alpha theta is equal to minus alpha کتنا ہے ہمارے پاس pi over 2 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا minus pi over 2 ٹھیک ہے یہ theta اور z r value value نکالنے کے بعد اس میں پورٹ کریں تو z equal to ہو جائے r کتنا آیا ہمارے پاس 16 theta کتنا ہمارے پاس minus pi over 2 ٹھیک ہے جب roots find out کرنی ہوں تو angle میں add کر دیں 2 pi plus iota sine یہ ہو جائے گا ہمارے پاس minus pi over 2 plus 2 pi ٹھیک ہے اس طرحے سے اس کو لکھ لیا اب اس سارے کو ہم لوگ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آجائے 16 six minus pi over 2 plus 2 pi ٹھیک ہے اس angle کا بے شک آپ لوگ lcm بھی لے سکتے 16 six سے یہ آجائے گا minus pi plus 4 k pi divided by 2 ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے کتنی roots find out کرنی ہے اس کی ہم لوگ نے find out کرنی ہے fourth roots کتنی roots find out کرنی ہے fourth تو z کی power 4 یہ آپ لوگ نے لے لی تو یہ ہو جائے گا 16 six minus pi plus 4 k pi divided by 2 آجائے گا ٹھیک ہے اس 4 کو ہم لوگ cancels root کرنے تو 1 over 4 لے لیں بعد سائی تو یہ 4 1 over 4 ٹھیک ہے یہ آجائے گا اس کی power بھی 4 آجائے گی اور اس کی power بھی 4 آجائے گی six minus pi plus 4 pi divided by 2 اور اس whole کی power کتنی آجائے گی 1 over 4 آجائے گی ٹھیک ہے تو by demorist theorem یہ جو power تو اس کو ہم لوگ لگ سکتے ہیں یہ 4 سے 4 cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ 16 ہے 2 کی power 4 16 کو ہم لوگ لگ سکتے ہیں 2 کی power 4 اس کی power کتنی ہے 1 over 4 تو یہ cancel out ہو جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ کتنا آجائے گا 2 آجائے گا تو z is equal to 2 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آجائے گا 6 اور یہ power demoverase theorem سے یہاں پہ ملٹیپلائی ہو جائے گی تو اس کو لگ سکتے ہیں 1 over 4 یہ کیا ہے منس پائی پلس 4 کے پائی divided by 2 ٹھیک ہے اس کو ریز کر دیتے ہیں اب یہ 4 جو ہے اس سے ملٹیپلائی ہو جائے گا ہمارے پاس آجائے گا z is equal to 2 6 یہ آجائے گا منس پائی پلس 4 کے پائی divided by 8 آجائے گا اس کو آپ لوگ سٹیرک کا نام دیں اب ہم لوگ نے کیا روٹس فائنڈ کرنی ہے کتنی روٹس فائنڈ کرنی ہے چار روٹ فائنڈ کرنی ہے یہاں پہ کی لگا لیں آپ اس میں پوٹ کر دیں جگہ پہ 1 k کی جگہ پہ 0 تو یہ ہمارے پاس آجائے گا z ناٹ یہ 2 6 ٹھیک ہے k کی جگہ پہ 0 پورٹ کریں گے تو یہ سارا 0 ہو جائے گا تو ہمارے پاس آجائے گا منس پائی آجائے گا تو یہ اس کی آجائے گی فرسٹ روٹ ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر دوسری روٹ فائنڈ کریں گے تو k برابر 1 in steric میں پورٹ کریں k کی جگہ پہ پہ پورٹ کریں 1 پورٹ کریں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 4 پائی 4 پائی کتنا ہو جائے گا 3 پائی تو یہ ہمارے پاس آجائے گا z1 is equal to 2 6 3 پائی 3 پورٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آجائیں گی باقی روٹ آجائیں گی 4 کے برابر کیا روٹ کریں گے اس میں 2 اور 3 تو ہمارے پاس 3 اور 4 آجائے گی ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے روٹ فائنٹ آٹ کرنے کا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے روٹ فائنٹ آٹ کرتے ہیں کسی بھی کمپلیکس نمبر کی تو اس کے علاوہ پاس نمبر 5 سے لے 17 تک یہی میتھئی ہے روٹ فائنٹ آٹ کرنے کا تو باقی کوئسٹن آپ لوگ خود سالو کرنے اگر آپ لوگ سے نہ ہوں تو یوٹیوب چینل پہ کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتانے میں آپ لوگ کو اس کا سیلیوشن ویڈس اپ کر دوں گا ویڈس اپ نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اور بھی موسٹ امپورٹن کچھ کوئسٹن ہے وہ بھی آپ لوگ کو کرواتا ہوں اس ہی میتھڈ سے تاکہ آپ لوگ کو یہ روٹ سے نکال اچھے طریقے سے سمجھ آسکیں جس اس کے بعد ہم لوگ کچھ ایگزمپل بھی کر لیتے ہیں ہم لوگ روٹ فائنڈ اور کرنی ہے فائنڈ اینتھ روٹ ایونٹی فائنڈ اینتھ روٹ ایونٹی فائنڈ اوٹ کرنی ہے سلوشن یونٹی کے لیے لیٹ کر لینا ہے ہمارے پاس ون کے برابر ہوتا ہے زیڈ کو لوگ لکھ سکتے ہیں ون پلس زیرو آیوٹا سب سے پہلے اس کی نکالیں پولر فارم پولر فارم آف زی پولر فارم آف زی اس کی پولر فارم کیا ہمارے پاس پولر فارم کا فارم ہوتا ہے زی از ایک آر این تو کاز آف ٹیٹا پلس آیوٹا سین ٹھیٹا ٹھیک ہے یہ فارم ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں کس کی ویلیو چاہیے ہوتی آر اور ٹھیٹا کی ویلیو چاہیے ہوتی آر تو نکالنا بالکل آسان آر برابر بطرف آر کی ویلیو تو آگی ہمارے پاس ون کے برابر آگی ٹھیک ہے اب ہم لوگ انہیں نکالنا ہے ٹھیٹا ٹھیٹا کیسے نکالتے ہیں اس کے پہلے آلفہ نکالتے ہیں ٹین انوارز وائی اوور ایکس کا مار وائی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس امیجنری ویلیو ہوتی ہے جس طرح زی ایکوار ہوتا ہے ہمارے پاس ایکس پلس آیوٹا وائی آیوٹا ٹھیک ہے اگر اس کو کمپیرنگ کریں گے تو وائی زیرو ہے ایکس کترہ ہمارے پاس وان تو اس کو لکھ سکتے ہیں ٹین انوارز زیرو اوور ون تو ہمارے پاس آجائے گا ٹین انوارز زیرو ٹین انوارز زیرو کس کے برابر ہوتا ہے ہمارے پاس زیرو کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایکس کی ویلیو بھی پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے وائی کی ویلیو بھی پوزیٹیو ہے تو اس میں ایکس کی ویلیو بھی پوزیٹیو ہے وائی کی ویلیو بھی پوزٹیو ہے تو فسٹ کوارڈرینٹ میں ایکس بھی پوزٹیو ہوتا ہے مطلب یہ جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس ایکس وائی والا وان اور زیرو یہ فسٹ کائرنٹ میں لائی کر رہے تو فسٹ کوارڈرینٹ میں آرگومنٹ پرنسیپل کا فارمولötہ ہے تھیٹا ایز ایکوار ٹو الفا تھیٹا ہمارے پاس الفا کتنا آیا یہ والا زیرو آیا تو یہ اینگل ہمارے ہم نے نکال لیا یہ کتنا آیا زیرو آیا ٹھیک ہے تو اس کو پوٹ کر دیں گے ہم لوگ سٹیریک میں سٹیریک میں پوٹ کریں گے تو زیڈ ایز ایکوار ٹو آر کتنا ہے ون کاز ٹیٹا کتنا ہے ہمارے پاس زیرو جب روٹس فائنڈ اٹھ کرتے ہیں تو ایڈ کر لیتے ہیں انگل کے ساتھ ٹو کے پائی پلس آئیوٹا سائن یہ ہمارے پاس آجائے گا ٹو کے زیرو پلس ٹو کے پائی ٹھیک ہے تو اس کو ون کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہاں ہرے پاس آجائے گا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا زیڈ کی پاور این ایس اکوار ٹو اس کو لیگ سکتے ہیں ہم لوگ سس ٹو کے پائی ٹو کے پائی لیگ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ سس 2 کے پائی اس کو لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں اس میں ہم لوگ اگر اس ان کی nth root find out کرنی ہے تو اس کو ہم لوگ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں 1 over n لے لیں both side تو یہ ہو جائے گا سس 2 کے پائی اور اس کی hole کی power کیا لے لیں گے 1 over n تو یہ اور یہ cancel out ہو جائے گا z ہمارے پاس آ جائے گا سس 2 کے پائی اور 1 over n demoverase theorem یہاں پہ multiply ہوگا تو اس کو ایسے لکھ لیں گے اب اس z کو ہم لوگ کیا لکھ لیتے ہیں 2 pi over n لکھ سکتے ہیں 2 pi over n اور یہ جو k ہے اس کی hole کی power بنا لیتے ہیں کیونکہ demoverase theorem سے یہ power angle سے پہلے multiply ہوتی ہے تو یہ اس طریقے سے اس کو لکھ سکتے ہیں اب آپ لوگ کیا کریں اب یہاں پہ k کیا ہے k ایک integer ہے ہم لوگ انہیں اس کی nth root find out کرنی ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ انہیں k کو اس کی power میں لکھا k کو اس کی power میں لکھا ٹھیک ہے تو آپ لٹ کر لیں اس میں لٹ کر لیں کہ cis 2 pi over n is equal to kis کے ہے omega کے برابر ہے تو z is equal to آ جائے گا ہمارے پاس omega کی power k کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے omega کی power k کی اب ہم لوگ نے اس کی nth roots find out کرنی ہے تو یہاں پہ k لگا لیں اس کو آپ لوگ double steric کا نام دے سکتے ہیں اب nth roots find out کرنی ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس میں port کر دیں گے k کی جگہ پہ 0,1,2 اسی طریقے سے n-1 تک port کر دیں گے ٹھیک ہے جب ہم لوگ k کی جگہ پہ 0 port کریں گے ان double steric میں تو ہمارے پاس یہاں پہ z not آ جائے گا omega کی power 0 یہ کس کے برابر ہوتا ہے 1 کے برابر ہوتا ہے تو یہ اس کی first root آ جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ لوگ k کی جگہ پہ 1 port کریں گے ان double steric اس میں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا z1 is equal to omega یہ اس کی دوسری root آ جائے گی اسی طریقے سے similarly ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس میں 2 port کریں گے تو ہمارے پاس z2 is equal to omega کا square آ جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ لوگ ہمارے پاس جو roots ہیں وہ آتی جائیں گی پہلی ہمارے پاس root کیا i1 پھر omega پھر omega square پھر اسی طرح omega کی power 3 حالانکہ omega n minus 1 تک یہ roots آتی جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ تھا nth roots find out کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے تو یہ بھی very very important example تھی ٹھیک ہے اس وجہ سے میں نے اس کی solve کروا دی اس کے بعد ہم لوگ most important question کرتے ہیں جو کہ paper میں کئی دفعہ آ چکا ہے جو کہ ہے question number 17 یہ very very important question ہے اب ہم لوگ یہی question کو اسی question کو solve کرتے ہیں جی student اس کے بعد ہمارے پاس اس exercise کا question number 17 very very important question ہے اس کو ہم لوگ solve کرتے ہیں اور اس کا result برابر آنا چاہیے equal to 1 over 2 کے برابر آنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں divide میں کیا دیا ہوا ہے 7 تو ہم لوگ ایک function let کر لیتے ہیں یہاں پہ let کر لیتے ہیں یہاں پہ کہ x کی پاور 7 منس 1 is equal to کس کے ہمارے پاس 1 کے برابر ہے یا x منس 7 x کی پاور 7 منس 1 is equal to کس کے ہے 0 کے equal یہ منس 1 ہے رائٹ ہنڈ سائٹ پہ ہمارے پاس پلس 1 کے برابر ہو جائے پلس 1 کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں cas 0 پلس iota sin 0 اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اب ہم لوگ نے کرنی کیا ہے اس کی roots find out کرنی ہے تو roots find out کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ angle کے ساتھ ہم لوگ کیا add کر دیتے ہیں 2 کے پائی پلس iota sin angle کے ساتھ کیا add کر دیتے ہیں ہم لوگ 2 کے پائی یہ add کر دیں گے 0 پلس 2 کے پائی ہمارے پاس کیا آجائے 2 کے پائی آجائے ٹھیک ہے x کی power 7 اس کو لکھ سکتے ہیں کاز 2 کے پائی پلس iota سائن یہ آجائے گا 2 کے پائی آجائے ٹھیک ہے اس طریقے سے اب اس سارے کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں سس 2 کے پائی کیونکہ کاز تھیٹا پلس iota سین تھیٹا کس کے برابر ہوتا ہے سس تھیٹا کے برابر ہوتا ہے تو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو اب ہم لوگ نے کیا کوئی اس کی روٹس فائنڈ اٹھ کرنے کی ہے یہ پہ 7 ہے اس کا مطلب ہے ہم نے اس کی 7th روٹ فائنڈ کرنی ہے تو 1 7 لے لیں بعد سائیڈ اس 7 کو کینسل اٹھ کرنے کے لیں 1 7 لے لیں بعد سائیڈ لیں ٹھیک ہے 2 کے پائی اور اس کی ہول کی پاور 1 آور 7 یہ پاور ہے یہ پہلے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے تو اس کو لکھ سکتے ہیں 2 کے پائی یہاں پہ ملٹیپلائی ہوگی تو دیوائیڈ میں 7 آ جائے اور یہاں پہ x آ جائے گا یہ اور یہ سے کینسل اٹھ ہو جائیں اس کو آپ لوگ یہاں پہ سٹیرک کا نام دے دیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ لگا لیں k کیا لگا لیں k اب ہم لوگ نے یہاں پہ 7 کی وجہ سے اس کی 7th root فائنڈ کرنی ہے کتنی roots فائنڈ کرنی ہے 7th فائنڈ کرنی ہے تو ہم لوگ put کر دیں گے k is equal to 0 1 2 3 4 5 اور 6 root فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اس equation steric کی کیا جائے x 0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 کیا ہوں گی roots ہوں گی کس کی equation steric کی مطلب x 6 تک اس کی root بنیں گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ درمیان منس پلس دیا ہوا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں so x 0 plus x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x سے sum کے برابر کر دیتے ہیں 0 کے برابر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں جب ہم لوگ k کی جگہ پہ put کریں گے 0 کیا پوٹ کریں گے 0 تو کیا بنے گا x 0 بنے گا k کی جگہ پہ 0 put کریں گے تو ہمارے پاس بنے گا 6 0 بنے گا 6 0 plus k کی جگہ پہ 1 ہے تو k پہ 1 put کریں گے تو ہمارے پاس بنے گا 6 2 پائی 7 یہاں پہ x 2 ہے تو k جگہ پہ 2 put کریں گے 3 put کریں گے تو k کی جگہ پہ تو یہ ہمارے پاس بنے گا 6 5 7 plus 6 8 5 7 8 5 7 plus 6 جب 5 put کریں گے تو 10 5 7 plus 6 جب 6 put کریں گے k کی جگہ پہ تو ہمارے پاس بنے گا 12 5 7 بنے گا اور equal to case کے آئے ایک real part function ہے تو ہم لوگ لے لیں ایکوئیٹنگ ایکوئیٹنگ real part ریال part کیا ہوتا ہے جس طرح ہوتا ہے نو cis theta cis theta ہوتا ہے ہمارے پاس cos theta plus iota sin theta ٹھیک ہے تو اس میں سے cis میں سے ہم لوگ کون سا function لیں گے جس cos کا function لیں مطلب یہ cis zero ہے تو ہم لوگ cis zero کو لے سکتے ہیں cos zero plus iota sin zero مطلب اس میں سے cos zero لیں گے cos 2 pi over 7 cos 4 pi by 7 cos 6 pi by 7 یہ والی term ہم لوگ لیں لیں گے تو بہت ہی آسان ہے ریال part لیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے का cos 0 plus cos 2 pi by 7 plus cos 4 pi by 7 plus cos 8 pi ی tremendously your result is zero by جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کاز 0 تو ہمیں پتہ ہے 1 کے برابر ہوتا ہے اور پرو میں دیکھ لیں یہ کاز 0 تو 1 کے برابر کاز 2 پائے بائے 7 اس میں دیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کو بھی رہنے دیتے ہیں کاز 2 پائے بائے 7 ٹھیک ہے اس کو بھی رہنے دیتے ہیں یہ والے جو انگل ہیں یہ بہت بڑے انگل دیا ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ انہیں ان کو کنورٹ کرنا ہے پائے بائے 7 میں یا 2 پائے بائے 7 میں یا 3 پائی بائی سیون میں اس میں کنورٹ کرنا ہے تو کاز فور پائی بائی سیون کو اس کو ہم لوگ لے سکتے ہیں کاز فور پائی بائی سیون کو سیون پائی منس ثری پائی بائی سکس پلس کاز سکس پائی کو ہم لوگ لے سکتے ہیں سیون پائی منس پائی پائی بائی سکس ٹھیک ہے بلکہ سیون ہے یہاں پہ یہ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہے ایڈ پائی بائی سیون تو اس اس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں 7 phi plus phi by 7 ٹھیک ہے اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے 10 phi by 7 تو 10 phi by 7 کو یہاں پہ منس تھا تو اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں 7 phi by plus 3 phi by 7 اور یہ ہمارے پاس کیا ہے last میں cause 12 phi by 7 تو اس کو لکھ سکتے ہیں 14 phi minus 2 phi by 7 2 phi by 7 اور is equal to case کے zero کے برابر ہو جائے گا اب دیکھیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا one پلس cause یہ two pi by seven اس کو جب الگ الگ divide کریں گے seven pi by seven کو seven پر divide کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا cause pi minus three pi by seven کیونکہ seven سے seven cancel out کا ہو جائے گا یہ والا جو seven ہے یہ اس فیکٹر کے نیچے بھی divide ہو جائے گا اس کے فیکٹر کے نیچے بھی divide ہو جائے گا پلس یہ ہو جائے گا cause pi minus pi over seven ٹھیک ہے پلس cause یہ ہو جائے گا pi plus pi by seven پلس cause یہ ہو جائے گا pi plus three pi by seven last میں کیا ہے ہمارے پاس اس فیکٹر کو اس کے نیچے بھی divide کریں گے اس کے نیچے بھی divide کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا cause two pi minus two pi by seven is equal to کہ اس کے آ جائے گا ہمارے پاس zero کے برابر آ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اب ہم لوگ اس کو تو مزید simplify کر کے result ڈکالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا one one plus cause two pi by seven plus cause ٹھیک ہے یہ pi جو ہے یہ pi 180 degree کے ہوتا ہے 180 کو لے سکتے ہیں two multiplied by 90 اس طرح سے لے سکتے ہیں نا تو یہ pi کو لے سکتے ہیں two multiplied by 90 منس منس یہ ہمارے پاس آ جائے گا three pi by seven plus یہ ہمارے پاس آ جائے گا cause two multiplied by 90 اور یہاں پہ کتنا لکھا ہوا ہے منس pi by seven ٹھیک ہے اس طریقے سے plus یہ آ جائے گا cause ٹھیک ہے pi کو لے سکتے ہیں two 90 two 90 plus pi by seven ٹھیک ہے اسی طریقے سے plus cause اس کو لے سکتے ہیں two 90 two 90 plus three pi by seven اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا plus cause یہ اس کو لے سکتے ہیں four 90 منس two pi by seven is equal to zero ٹھیک ہے اس کی بھی ایک ریزان ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے ہیں یہاں پہ 90 کے ساتھ even power ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا one plus cause two pi by seven ٹھیک ہے 90 کے ساتھ even number multiply ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ cause کا function cause ہی رہے گا یہ first year کے chapter number 10 میں میں نے سمجھایا تھا تو اس کے ساتھ plus آئے گا یا minus آئے گا اس کا فیصلہ بعد میں کرتے ہیں یہ cause اور یہ theta لکھ لو minus three pi by seven آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ minus آئے گا کیوں minus آئے گا کیونکہ یہ دیکھیں یہ کیا ہے ہمارے پاس two 90 two 90 کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو ادھر میں لیکھ دیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو two 90 کا مطلب ہوتا ہے یہ ہمارے پاس one 90 یہ two 90 second quadrant میں ہمارے پاس sine اور cosecant positive ہوتے ہیں باقی negative ہوتے ہیں تو یہاں پہ minus آئے گا اسی طرح اس کے ساتھ بھی آ جائے گا minus cause minus pi by seven ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی آ جائے گا minus cause plus pi by seven ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ بھی آ جائے گا minus cause three pi by seven ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی آ جائے گا four 90 four 90 میں cause اور second کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس positive ہوتے ہیں باقی سارے کیا ہوتے ہیں negative ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے ساتھ کیا آ جائے گا یہاں پہ plus آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا cause minus two pi by seven is equal to کس کے zero کے برابر ہو جائے گا آگے بالکل آسان ہے ٹھیک ہے ایک step کا سوال ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ والا فارمولہ first year میں آپ لوگ نے پڑھا ہوا ہے کہ cause minus theta کس کے برابر ہوتا ہے cause of theta کے برابر ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں one plus cause two pi by seven minus cause three pi by seven اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا minus cause pi by seven ٹھیک ہے minus cause pi by seven minus cause three pi by seven minus cause two pi by seven is equal to کس کے zero کے ٹھیک ہے اب جب اس کو ہم لوگ add کریں گے اس کو جب ہم لوگ کیا کریں گے add کریں گے تو یہاں پہ کیا تھا last میں plus تھا یہ اور یہ add ہوں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا two cause two pi by seven اس کو اور اس کو add کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا minus two cause three pi by seven اس کو اور اس کو add کریں گے تو ہمارے پاس minus two cause pi by seven is equal to یہ پلس one ہے right hand side پہ کیا ہو جائے گا minus one ہو جائے گا اس میں سے two کامل لے کے اس کے نیچے divide کر دو جیسے divide کرو گے ہمارے پاس جو result آ جائے گا وہ آ جائے گا two pi by seven plus cause three pi by seven is equal to اس کے ہمارے پاس آ جائے گا one over two کے برابر آ جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے two کامل لے کے اس کے نیچے divide کر لینا ہے اور minus one سے multiply کر دینا ہے both side تو یہ result تو یہاں پہ لکھ دینا ہے آپ لوگ نے hence proved ٹھیک ہے یہ proved لکھا